موسیقی یہ ریڈیو زرنبش کی آواز ہے خصوصی نشریات کے ساتھ آزرِ خدمتوں موسیقی پاکستان کے صوبہ سندھ میں اندو درم کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو ایک موتات اندازے کے مطابق مجموعی آبادی کی بیس پیسد ہے پاکستان میں شہری اقوق کے حوالے سے کہیں واضح خلیج موجود ہیں وہاں ایک اقلیت کا بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کا ساب طور پر یہی مطلب ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کے علاوہ باقی دوسرے درجے کے شہری ہیں غیر مسلم کہیں شہری اقوق سے محروم ہیں لیکن سندھ کی اپنی ایک تاریخ ہے ثقافت ہے وادی مہران کا اپنا ایک مزاج ہے یہاں اندو دوسرے درجے کی شہری کی ایسیت سے نہیں رہتا بلکہ اول درجے کا شہری تصور ہوتا ہے معاشرے کی ترقیب تعمیر میں انہوں نے نمائن کام کیا ہے بلوچ معاشرے میں اقلیت کا لفظ ایک بدترین صورتحال کی بجائے مزید اعترام مزید تحفظ سے جڑائے اندو گرانے کی مداقلت سے بلوچ خون تک ماف کر دیتے ہیں سندھ میں گوٹکی میں تیس پیسد آبادی اندووں کی ہے جسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا وہاں ایک ناکش گوار واقعہ پیش آیا ہے جس پر ہم نے زرنبش کے نیوز بلیٹن میں تفصیلی طور پر خبریں شائع کی ہیں مزید تفصیلات کے لیے ہم نے پاکستان میں قومی اسمبلی کے ممبر اور اندو کانسل پاکستان کے رہنما جناب رمیش کمار سے برائے راست رابطہ کر کے ان سے اس واقعے کی تفصیلات پوچھیں جناب رمیش کمار صاحب ریڈیوز رنبش سے بات کرنے کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں ذرا گوٹکی واقعے پر تفصیلی روشنی ڈالیے گا آج گوٹکی میں بہت ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور اس حوالے سے میں جاؤں گا کہ آپ کو بلیف کرو کہ ایک بچہ ہے نائنٹھ پلاس کا سٹوڈنٹ ہے اس نے اپنے ٹیچر کے اوپر الزام لگایا کیونکہ ٹیچر نے اس کے اوپر پڑائی کی سختی کی تو وہ چودہ تاریخ شام کو جب گھر گیا تو اپنے باپ کو بتایا کہ یہ مجھے یہ مسئلہ ہے اور میں ٹیچر کے حوالے سے اُلٹی سی دی باتیں بتائی اور وہاں سے وہ بھرچنڈی شریف میں پہنچ گیا ہے اور اس کے بھرچنڈی شریف کے غادی نشین اسلام قادری انہوں نے ان کو بھرکایا اور ان کو کہا کہ آپ یہ ویڈیو بھرو اس کا ویڈیو میسیج جاری کیا کہ انہوں نے آخری پیغمبر کے شام میں گستاکی کی ہے اور پھر انہوں نے ہائلائٹ کر کے اور فائر کٹوائی فائر کٹوانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کل ہٹ دال رہے گی اور آج ساری گھوٹ کی شہر گھوٹ کی پورا ڈسٹک انہوں نے آج بند کرا دیا بند کرانے کے بعد جو مندر تھے اور ان ٹیچر کی جو اسکول تھی ان دو پراپٹیاں تھی ان کو نقصان رسایا مندر کو توڑا گیا صبح سے لیکے شام تک جو ہے وہ بلکل انظامیاں اس کو کنٹرول نہیں کر سکی پھر میں نے انظامیاں کے ساتھ تعاون کیا اور میں نے کہا میں بندے کو جو ہے جس کے اخلاف فائر ہے اس کو کہیں بھی کسی بھی طریقے سے اپنی کمیونٹی سے لے کے دی آئی جی ہیدر آباد کی حوالے کرتا ہوں اور اس کی فیر انویسٹیگیشن کرے مگر ریسی پرو کلی جو ہے آپ بھی جو ہے وہ یہ مندر وغیرہ کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں اور جو جو لوگ ہیں ان کی فوٹیجز بھی آگئے ہیں ان کے اخلاف بھی آپ ٹو نیٹی فائیب سی کی جو ہے وہ فائر کاٹ ہیں اور انہوں نے مجھ سے کمٹ کیا ہے اب سے میری جب بات بھی اور ابھی اس وقت پاکستان کے اندر رات کے ڈیڑھ بچ چکے ہیں اور یہ فائر جو ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں مجھے مل جائے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیسا فیر ٹرائل ہونا چاہیے کہ اب یہ لاسٹ ٹرائل ہو کہ کم سے کم آج کے بعد جو ہے وہ کوئی ایسی غلط ہے فائر نہیں کٹے اور اس میں ایسا ہم پرسیڈنٹ سیٹ کریں کہ جو بھی مندر یا کسی بھی والے سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کو ایسی سزا دی جائے کہ کم سے کم آئندہ ایسے کوئی بری نظر سے دیکھ بھی نہیں سکے تو میں امید کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے انظامیں کے ساتھ تعاون کیا ہے اور انظامیں میرے ساتھ تھا ہے پاک آرمی اور ہمارے انٹیلیجنس دارے اور پاک پولیس جو ہے وہ جس طریقے سے تعاون کر رہی ہے ہم کسی نتیلی کے اوپر پہنچ جائیں گے اور جو جھوٹا الزام لگایا ہے جس نے فائر جھوٹی داخل کرائی ہے اس کے خلاف بھی ایکشن ہوگا اور جنہوں نے مندرون کے اوپر حملہ کیا ہے ان کے اوپر بھی ہوگا اور یہ ہم ایک ثابت کریں گے کہ پاکستان کے اندر اقلیت کو تحفظ جو قائجزم نے دیا ہے جو پاکستان کی قائجزم کی تھی اور جو پاکستان کا جو کانسٹویشن دیتا ہے اور اس کو ہم یہاں پہ امپلیمیٹ کر کے دکھائیں گے now enough is enough ڈاکٹر رمیش کمار وانکوانی ممبر نیشنل اسیمبلی پاکستان تحریک انصاف اور پیٹرن انچیف پاکستان اندو کاؤنسل اور میری ایک ایسے پیٹرن انچیف پاکستان اندو میری ایک ریسپانسیبیلٹی بنتی ہے کہ میں اپنی کمیونٹی مائنر نان مسلم کمیونٹی اس میں اندو ہے سکھ ہیں کرسچن ہیں جتنی بھی ہماری نان مسلم کمیونٹی ہے ان کے جو بھی پرابلمس ہیں اور ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کا میں خیال کر سکوں اس وجہ سے آج سارا دن اسی میں میں بزیرا